نمسکار دو وائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی آزادی کے پچھتر سال یا آزادی کا امرت مہود صف بھارت کی سرکار منا رہی ہے اور بھارت کی جنتہ بھی پچھتر سال کا جشن منا رہی ہے ایک دیش کے جیون میں پچھتر سال ایک بڑا میل کا پتھر ہوتا ہے کہ ہم نے آزادی کے بعد اپنے سمیدھان کو لاغو کیا اور اس کے بعد اب پچھتر سال ہمیں گزر گئے ہیں ایک نیا دیش تھا اور اب ہم پچھتر سال پرانے ہو گئے ہیں کیا کیا کس طریقے سے دیکھا جائے ان پچھتر سالوں کو کیا ان پچھتر سالوں کو اس طرح سے دیکھا جائے جو بھاجپا اور رسس ان کا جو پورا پرچار تنتر ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ صرف اپنی ڈسپلی پکچر ڈی پی بدل لیجئے اپنے کار پہ جھنڈا لگا لیجئے اپنے گھر پہ جھنڈا لگا لیجئے اور اس طرح سے آزادی کا جشن من گیا بہت بڑے دیش بھکت ہو گئے اور سب کچھ بھارت میں کشل منگل ہے سب جنگا سی یا پھر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ ایک آزاد ملک میں جو ہمارا لوگتنتر ہے جو ہماری جمہوریت ہے اس کے ہاشے پر رہ رہے لوگ ان کو کتنا ان کا سشکتی کرن ہوا ان کے لیے آزادی کے کیا مائنے ہیں پچھتر سال میں ہم نے ان کی حالات کتنے بدلے ہیں کیا دیش جو ہے وہ پیڑ پر بیٹھی ہوئی کوئی چڑیا ہے یا پھر دیش کا مطلب ہے اس کی بھوگولک سیمائیں یا پھر وہ لوگ جو اس دیش میں بستے ہیں اس لیے ہم آپ کے لیے یہ شرنٹلا لے کر آئے ہیں جہاں پر ہم ان لوگوں سے بات چیت کریں گے جن سے ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہاشے کے سمدائے ہیں جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں ان کو ایک طرح سے ان کی نمائندگی کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج بہت خاص ممان موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جانی مانی ٹرائبل رائٹس ایکٹیویسٹ دیامنی برلا جو کہ ایک آئرن لیڈی بھی مانی جاتی ہیں جھارکھنٹ سے آتی ہیں وہ اور پچھلے چار دشکوں سے آدیواسیوں کے لیے جل جنگل زمین جی ہاں ان کی ندیاں ان کی زمین اور ان کے کھیت کھلہان اور ان کے جنگل بچاتی رہی ہیں پچھلے چار دشکوں سے اتنا پرانا ان کا یہ کام ہے ان سے ہم جانتے ہیں دیامنی برلا سے آئین لیڈی سے کہ کیا مائنے ہیں ان کے لیے جب وہ ایک پترکار کے طور پر کام کرتی ہیں ایک ایک ایکٹیویسٹ کے طور پر کام کرتی ہیں پچھتر سال میں بھارت کا جو آدیواسی سمدائے ہے اس نے اس کو کیا ملا بھارت کے سمدھان سے بھارت کے سماج سے بھارت کی راجنیتی سے بہت بہت سواگت ہے آپ کا دیامنی جی سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ جب ہم آزادی کے پچھتر سال منا رہے ہیں تو آپ کے لیے اس کے کیا مائنے ہیں سب سے پہلے میں وائر کو دھنے بات دینا چاہتی ہوں کہ اجادی کے پچھترونے سال میں ہم نے جو دیش کی اجادی کے لیے سرطن ترسہ سنگرام میں بڑھ چڑ کے حصہ لیا تھا اور آج ہم نے پچھتر سال کے بعد سوچموچ میں ہم نے کیا پایا اس پر بات کرنے کے لیے وائر نے ہمیں امتریت کیا ہے اس لیے میں وائر کو دھنے بات دینا چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات سورو کروں اس کے پہلے جہاں تک عدیباسی سوال کا بات ہے تو میں عدیباسی سماج سے ان ویر نائکوں کو میں سردھان جلی دینا چاہتی ہوں جیسے کی جھارکن میں سیدھو کا سولہ سو سترہ سو کے دسک سے لے کے اجادی انیس سو سیتالیت تک سیدھو کانو چاند بھی رہو دھولو جھانو سے جو سنگھر شروع ہوتا ہے بیرسا مونڈا تیری بیر بودھو بھگت تیلنگا کھڑیا جترہ ٹانہ بھگت یہاں تک ہمارے عدیباسی سماج سے جو بیر نائک تھے انگریجوں کے ہاتھ میں جو گلام دیس تھا اس سے مکتی کے لیے انہوں نے سنگھرس کیے اور سنگھرس کے ساتھ ہی انہوں نے سہادتی بھی دیئے کئی لوگوں کو فانسی میں چڑھایا گیا آج ان تمام جو سنگھرس میں تھے ان کے سہادت کے بعد یہ دیس اجاد ہوا ہے ہارکن میں بھی ہمیں گورو کی بات ہے کہ ہم نے دیس کی اجادی میں برچڑ کے حصہ لیا اور جب دیس اجاد ہوا 35 سال ہو گیا تب ہم کو آج سمیچھا کرنے کی جورت ہے کہ دیس کی اجادی کے بعد بھارت کے سمیدھان میں جس طرح سے جب بھارت کا پہلا سمیدھان بنا تو جو سمیدھان کے نرماتا تھے ان نرماتوں میں بھی یہ گرب کی بات ہے کہ ہمارے یہاں سے ٹھبلے اُرا اور جیپال جنمونڈا جیسے جو آدیباسی لیڈر تھے انہوں نے بھی بھارت کے سمیدھان جب بن رہا تھا تب ان کے بھی بڑی بھومکہ تھی اور ڈاکٹر بھی مراو کے ساتھ مل کے دیس کا ایک نیا سمیدھان بنا اور اس کے پہلے ہی میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب آدیباسیوں نے انگریجوں کے گلام کے خلاف میں سنگھرز کیا تو ہم لوگوں ہمارے لوگوں نے یہ اس دھرتی کو کہ جنگل کو ساپ کیا جھاڑی کو ساپ کیا کھیتی لاکھ جمین بچایا بسایا گاؤں بنا بسایا اور اس دھرتی کو آباد کیا کھنکھار جنگلی جانوروں سے لڑنے کے بعد اور اس جب اس جمین کو ہمارے لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے باگ بھالو سے جنگلی جانوروں سے لڑکے اس دھرتی کو آباد کیا ہے تب اس دھرتی میں ہمارا مول رائٹس ہے اور یہ آدیباسی سماج میں اس کو ہم لوگ کھٹکھٹی رائٹس کہتے ہیں اور یہ کھٹکھٹی رائٹس میں جہاں پر انگریجوں نے جب یہاں پر لانسٹلمنٹ سرو کیا آپ کے اٹھارہ سو کے دسک میں تو آدیباسیوں نے اس کا بیرود کیا گھوڑ بیرود کیا کہ ہمارا جو اپنا پرمپراغت رائٹس ہے اسی رائٹس کے تحت میں ہم کو رہنے دیا ہے جائے اور یہ جو جنگل جمین پر جو ہمارا سامودائی کا سامودائی دھروہر ہے اس کو ہن انڈیبوجیول رائٹس کے روپ میں ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں انگریجوں نے اس کو انڈیبوجیول رائٹس کے روپ میں بدلنا چاہا اور بدلا بھی اس کا بھی گھوڑ بیرود ہوا دیامانی جی بہت دلچسپ طریقے سے آپ پوری بات رکھ رہی ہیں اور شاید یہ کارکرم آپ کا صرف ایک ساکشاتکار ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے درشکوں کے لیے ایک طرح کا گیان وردھن بھی ہے کہ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں اپنے سماج کی بات کرتے ہیں لوگ تنتر کی بات کرتے ہیں اور خاص کر جو سوہ تنتر تا سنگرام تھا ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ بابا صاحب نے ہمیں ہمارا سامدھان لکھا وہ اس کمیٹی کے ادھیاکش تھے لیکن اس کے علاوہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دلت آدی واسی سمودائیوں سے آئے اور انہوں نے آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس پر ہمارا گیان وردھن کیا لیکن میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا خود کا جیون بھی اپنے آپ میں کافی انسپریشنل ہے اپنے بچپن کے بارے میں ہمیں بتائیے ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کب آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ جل جنگل زمین یہی جیون ہے ایک چھوٹے بچے میں جو ایک شہروں میں رہتا ہے دلی کا ایک چھوٹا بچہ اور آپ کا جو بچپن تھا اس میں کیا فرق ہے اور آپ ایکٹیوزم میں کیسے آئیں کیسے آپ نے شروع کیا یہ ایک سوشل ایکٹیوزٹ کا اپنا جیون دیکھیں آج میں اپنے بچپن کو سائلوٹ کرتی ہوں اور میرا رول موڈل ہے یہاں تک پہنچنے کا جتنا بھی قدم میں مجھے کانٹا میرے پیر میں چوبھن ہوا اور جتنے بھی سماج کے اردگرد میں جتنے بھی یاکنیں نے ہمیں جھیلنا پڑا تو ہمارا یہ ایک رول موڈل ہے اور آپ نے جو سوال کیا کہ جل جنگل زمین کے اہمیت کو میں نے کب سے سمجھا میں بہت بچپن سے سمجھے جب میں تیسرا کلاس میں تھی تب ہی ہمارے ماں باپ کہنا چاہیے سمپن پریوار سے آتے تھے لیکن ہمارے میں ماتا پتا پڑھے لکھے نہیں تھے دوسرے گاؤں کے جو سہوکار لوگ ہیں جو بیوسائے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان لوگ جب میں تیسرا کلاس میں تھی تب ہی ہمارے ماتا پتا کے سادہ کاغج میں انہوں نے انگوٹھا کا نیسان لگوایا اور انگوٹھا کا نیسان لگا کے انہوں نے کورٹ میں ہمارے پتا جی کا جو جمین تھا اس جمین کو اپنے نام سے کر لیا اور اس جمین کی واپسی کے لیے ہمارے گردین ڈیڑھ سو کلومیٹر پیدل جاتے تھے کوٹ میں لیکن اگلہ بیقتی اتنا دبانگ تھا کہ وہ پورے سماج کو دھمکا کے رکھا اور ہمارے پتا جی کے سپورٹ میں کوئی بھی ایک بیقتی کوٹ میں گوہا کے لیے نہیں چاہا انتتا ہم لوگ سارے لوگ جانتے ہیں کہ بینا گوہا کے کوٹ کے ساپھار جاتے ہیں ہمارے ماں باپی کوٹ کے ساپھار گئے اور ہمارا پورا جمین دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا پوری جمین کیس لڑتے ہوئے مورگیج ہو گیا میرا پورا پریوار بکھر گیا ہم تین بڑے بھائیوں میں میں چھوٹی بہان ہوں ہمارا پتا جی کو اپنے جو ایک ان کے پاس آچھا خاصا جمین تھا پریوار تھا ہم چودہ سال کے عمر میں ہی ہمارے پتا جی کو دوسروں کے یہاں میں کیا بولتے ہیں مجدوری کرتے ہوئے دیکھی میری ماں کو سربنٹ بنتے ہوئے دیکھی میرے تین بڑے بھائی میں سے دو بڑے بھائی کو یہاں پر میں مجدور بنتے ہوئے دیکھی میں نے بہت سنگھرس کیا بہت سنگھرس کرنے کے بعد سہر میں بھی میں آئی تو یہاں پر بھی بہت جب تک میں یہ کہنا چاہوں گی کی میٹرک سے لے کے امکم تک میں نے جو سنگھرس کیا جتنا کام کرنا تھا برطند ہونے کا کام تھا سب کچھ میں نے کیا اس کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جو بیکتی جمین سے اجڑتا ہے جنگل سے اجڑتا ہے اور تب ان کا پریوار کس طرح سے بکھرتا ہے اور کس طرح سے وہ اسہائے ہو جاتا ہے اور جبکہ میں اپنے ماں باپ ہوتے ہوئے بھی میرے تین بڑے بھائی ہونے کے بعد بھی میں ایک اسہائے لڑکی تھی میں بینا ماں باپ کی طرح میں نے بچپن سے اپنا جیون گجارا محنت کر کے میں نے اپنی پڑھائی کی تب سے میں آپ میں مجھ کو یہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کا جنگل نہیں ہے جمین نہیں ہے اپنا پریوار بھی کر گیا تب وہ کتنا کس طرح جیون ہوتا ہے وہ مجھ سے بہتر مجھ سے مطلب کڑوا ہٹ کسی کو پتا نہیں ہے تب سے میں یہ سمجھنے لگی ہوں اور میں نے اس راستے میں میں چلی کو کولیس کے درمیان سے ہی کہ جنگل کو بچانا ہے جمین کو بچانا ہے ندی جھیل جھرنوں کو بچانا ہے سماج کو بچانا ہے گاؤں کو بچانا ہے تب ہم بچیں گے ہمارا سماج بچے گا ہمارا پریوارن بچے گا اور جب ہمارا پریوارن بچے گا تب ہم ایک سمونت دیش کی اُنطی کی بات کر سکتے ہیں اور یہاں پر جب آدیباسی سماج بچے گا میں یہ دعویے کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ آدیباسی سماج بچے گا کسان سماج بچے گا تو یہ بھارت دیش سنتی کی اور بڑھے گا اور ہم ساماغر بکاس کی بات کریں گے جس طرح سے اجادی کے پچھترمیں سال میں آج آدی باسی سماج سے بکاس کے نام پر جھارکن کی کیول بات کریں گے تو بیس لاکھ اکڑ سے زیادہ جمین بکاس کے نام سے چلی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا پندرہ سولہ لاکھ اکڑ جمین ہے وہ سہری کرن کے نام سے چلی گئی ہے پانچ کروڑ سے زیادے لوگ یہاں آدی باسی اور مول واسک سے بسہاپت ہو چکے ہیں اور آج کی تاریخ میں وہ دردر بھٹک رہے ہیں ایسے پریشتی میں اجادی کے پندرہ ویس پچھترہ ویس سال ہمارے لیے کیا مہینے رکھتا ہے سمیدھان کہاں پر ہے لوگتنتر کہاں پر ہے اور آدی باسیوں کا ادھکار کہاں پر ہے آج کی تاریخ میں سب کوئی کو بات کرنا چاہیے کہ آج ہم لوگوں نے دیش کی اجادی کے لیے سنگز کیا لیکن آج ہمیں اپنا جو ادھکار ہے اس ادھکار کو کس طرح سے لوٹا جا چھنا جا رہا ہے کس طرح سے ہمارے ادھکاروں کو خارج کیا جا رہا ہے آج کی برکمان سرکار تو پوری طرح سے ہمارے تمام ادھکار ہیں ان کے پر حملہ کر رہی ہے ان کو خارج کر رہی ہے اب ایسے پریشتی میں ہمارے لیے آج پورے دیش کو سمکشہ کرنا پڑے گا کی ہم آجادی کے پچھتروے سال میں ہم امریت مہسو منا رہے ہیں لیکن آدھ باسی ڈھلیت اور مجدور کرنے مجدور ورک کہاں پر ہے جنہوں نے دیش کی اجادی کے لیے قربانی کیا ہے جیہاں دیمانی جی آپ کا جو بچپن رہا میں پھر سے کہہ رہی ہوں کی کارکرم جیانوردھن کا یہ کارکرم ہے کی کس طرح سے نصف کی دلی اور بڑے بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگ یا پھر جن کو کی آدھونک بھارت کے نائکوں میں شامل کیا جاتا ہے وہ لوگ نہیں بلکہ آپ کے جیسے لوگ ہیں جو کی اس دیش کے جو کھمبے ہیں وہ ان کے کندھوں پر ٹکے ہوئے ہیں اور میں آپ کو سلام کرتی ہوں آپ کے سنگھرش کو آپ نے بچپن سے بتائی اپنی پوری کہانی میں امید بھی یہ کرتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر اس کارکرم کو دیکھیں اور سمجھیں کہ بھارت جنگلوں میں بستا ہے بھارت جو بڑے بڑے شہروں ہیں اور شہر ہے ان کی چکا چون سے دور بستا ہے لیکن میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتی ہوں آپ خود سنگھرشوں کا ذکر کر رہی ہیں لیکن جب جو بھارت کی سرکار ہے جب وہ اس امرت مہود صاحب کا ذکر کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اپنی ڈی پی بدل لیجئے اور جھنڈے لگا لیجئے یہ جھنڈوں کو لے کے کیمپین بقاعدہ چلایا جا رہا ہے کہ اتنے جھنڈے ہم لگائیں گے ہر گھر تیرنگا لگایا جائے گا ایسے میں اس تیرنگے میں آدی باسی سماج اور آپ جیسے لوگ اپنے کو کہاں پاتے ہیں جو آپ نے سوال کر رہے ہیں یہ صحیح بات ہے آج ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی جورت ہے کہ دو ہزار بیس میں اور دو ہزار اکیس کا کورونا کال کو ہم لوگ دیکھیں گے تب آدی باسی سماج اور جنگل جمین کے ساتھ ان کا رشتہ اور کیوں آدی باسی سماج جنگل کے لیے جمین کو بچانے کے لیے لڑتا ہے کیوں پریورن کو بچانے کی لڑائی لڑتا ہے یہ سمجھ میں آئے گا جو آپ نے کہا کہ آج جس ایجنڈا کے ساتھ دیس کے بکاس کی بات کر رہے ہیں کرنگا ایجنڈا کو ہم لوگ سائلوٹ کرتے ہیں اس لیے سائلوٹ کرتے ہیں کہ تیرنگا ہمارا دیس کا راچلی دھوج ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دو ہزار بیس اور اکیس کے کورونا کال میں سارے لوگ پورا دیس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پریورن کو اور اس دھرتی کے جیون کو جس طرح سے ہم نے چھیڑا ہے جس طرح سے دھرتی کے ساتھ ہم نے انیا کیا ہے پریورن کی جندگی کے ساتھ ہم نے کھلوار کیا ہے تو انہوں نے یہ جباب دیا ہے ہم لوگوں کو کہ جن کے پاس کروڑ روپیہ تھے ان کو بھی اکسیجن کا بیڈ نہیں ملا اکسیجن نہیں ملا اور اکسیجن کے بینا پورے دنیا کے لوگ کس طرح سے بے موت مر گئے اور ایک کون سی اکسیجن کی بات کرتے ہیں اکسیجن تو پورے دھرتی ہے پورا ابو ہوا ہے پورا سریسٹی ہے جس کو ہم لوگوں نے نصب کیا اور اسی دھرتی کو بچانے کی بات آدھے بات سے سماج کرتا ہے آخری بات آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت سارا اس کو لے کر ایک طرح کا میڈیا اسپیکٹیکل کریٹ کیا گیا ایک میڈیا کا پورا تماشا کہ دیکھیں ہم نے سب سے زیادہ ہاشے کے سمودائے کے لوگوں کو ہم نے ریپیزنٹیشن دے دیا ہے ان کو پرتینی دتو دیا ہے ہم نے ایک ٹرائبل محلہ کو ایک آدھی واسی محلہ کو دیش کے اچتم پدھ پر پہنچا دیا ان کو راشترپتی بنا دیا ہم سے زیادہ بڑا مسیحہ کمزور اور سمودائیوں کا کون سا ہو سکتا ہے اگر بی جے پی اے کہتی ہے تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا آہ دیکھئے آج کی تاریخ میں آہ صرف پہ آدھی باسی کی بات نہیں ہے اس بھارت دیش میں ایک سو تیس کروڑ کی جنتہ رہتی ہے اور ایک سو تیس کروڑ میں آپ کا آدھی باسے بھی ہیں دلت بھی ہیں پچھڑے ورگ بھی ہیں اور جہاں تک میں نے راشترپتی آدھی باسی کو بنانے کی بات ہے تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے بار آپ نے جو کوبین جی تھے راشترپتی رامنات کوبین جی وہ دلت ورگ سے آتے تھے اور دلت کو بھی آپ نے راشترپتی بنایا اور سنکھا کی بھی اس دیش کے راشترپتی بنے ہیں آج ایسا کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ آپ آدھی باسیوں کو دیش کا راشترپتی بنایا تو وہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے جہاں تک دیش میں آدھی باسی راشترپتی بنانے کا سوال ہے تو اس دیش میں راشترپتی دلت بھی بنے اور الفسنکھک بھی بنے تو یہ پچھلا اس کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ کوبین بھی جو دلت سمودہ سے آتے ہیں تب کیا ہوا اتنے سالوں میں دلتوں کا کتنا اُتھان ہوا ہے ابھی جب آدھی باسی سماج سے دروپدی مورمو جی کو راشترپتی بنایا گیا ہے اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر آدھی باسی راشترپتی ہونے کے بعد بھی دیش کے آدھی باسیوں کا جو جنگل کا ادھکار ہے اس پر حملہ ہوتے رہے گا جمین چھناتے رہے گا پانچویں انوسوچی کے جو ادھکار ہے اس خارج ہوتے رہے گا چھاٹی انوسوچی میں جو آدھی باسیوں کا ادھکار ہے وہ خارج ہوتے رہے گا اور آدھی باسی اپنے جل جنگل جمین سے اُجڑتے رہیں گے تب ہم کسے گرب کر سکتے ہیں کہ دیش میں یہ آدھی باسی راشترپتی ہے تب ہم یہ گرب بھی محسوس نہیں کر سکتے ہیں کہ گھر میں اگر تیرنگا جھنڈا بھی ہم پھارا لیں گے لیکن ہم یہ گرب کے ساتھ ہم کسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اے اجاد بھارت کے ہم ناغرک ہیں اور بھارت کے سمیدھان میں ہمارے ادھکاروں کی رکشہ ہو رہی ہے بھارت میں ہم آدھی باسیوں کے سمیدھان کی رکشہ کی جا رہی ہے یہ ہم لوگ پیسے مانیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے باتچیت کرنے کے لیے امید ہم یہ کرتے ہیں کہ جب آزادی کے پچھتر سال اس امرت محوتصف میں جو شامل کیا جا رہا ہے راشترواد کی جو پوری بات ہو رہی ہے جس طرح سے راشتر بھکتی کا کی جو پربہاشہ دیش بھکتی کی جو لکھی گئی ہے جو بتائی جا رہی ہے اس میں آدھیواسیوں کو کمزور سمودائیوں کو بھی شامل کیا جائے گا اور آپ کی آواز بھی دیش میں جو تمام لوگ گا رہے ہیں دیش بھکتی کی باتیں کر رہے ہیں اس میں آپ کی آواز بھی شامل ہوگی بہت بہت شکریہ دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھک مدد کرنے کے لیے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں